Faculty 1931 میں ہوئی دوسری 61 میں ہوئی تین سنی 71 میں ہونی تھی لیکن جن کی وجہ سے وہ 74 میں ہوئی اس کے بعد 71 میں ہوئی اس کے بعد 98 میں ہوئی اس کے بعد 2017 میں اب جو 2017 کی سمسیس کے اوپر جہاں بات ہوئی اس کے مطابق اس کے اداد و شمار تو ہیں اس کو چیارنج کیا گیا political party ملانی سے اور بہت سارے ایسے گروپ کی طرف سے تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عداد و شمال کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی گروپ کی عبادی اتنے سالوں پر کم ہوئی ہو تو یہ ایک سوالیہ نشان تھا اس لیے ہمارے ریاستی عدادوں نے مناسب سمجھا کہ آپ اس عداد و شمالی کو دوہزار کبھی جو ہمیں بتایا جائے ارلیل آپ کو اپنے کی جائے جہاں پر آج کا جو اصل موضوع ہمارا ہے تو یہ بظاہت بنے کرتی کہ پاکستان کے کانسٹیوشن کے مطابق ریاستی عدادیں باؤں ہیں کہ ہر دس سال کے بعد یہ آگر مجموعہ یہ ہونی چاہیے اگر نئی ارلیل اس کی کوئی لیگل یا کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے بدلتی سیاسی صورتحال اور تعلیمی صلاحات آج کا جو میند توفق ہے بدلتی سیاسی صورتحال دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں تعلیمی صلاحات کی یعنی ہیڈیوکیشن کا موضوع صرف بدلتی سیاسی صورتحال ہے وہ سیاسی صورتحال گروپری ہو وہ ریجنل ہو وہ نیشنل ہو نیشنل صورتحال جو بدل رہی ہے وہ سب کے سامنے ہیں لیکن میرا جو آپ کے ساتھ پرشیب کرنے کا مجھد ہے کہ دنیا کے بدلتی سیاسی صورتحال کی سب دنیا کا سمجھ آرہی ہے کہ دنیا کے اندر جو فابر گیم ہے وہ چینج ہو لے جا رہی ہے جب دنیا میں سیاسی صورتحال تکیل ہوتی ہے تو وہاں کی ایڈیوکیشنل نیر بھی بدلتی ہیں ایڈیوکیشنل نیر بھی بدلتی ہیں ایڈیوکیشنل ریپارمز کرتے بس کرتے ہیں جن چیزوں کو سب سے مکمتن رکھا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے بچنے والی جتنی بھی اقوام ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی گروپس ہیں جتنے بھی منارٹیز ہیں جنڈر کے ریپرنس ہیں بچوں کے ریپرنس ہیں یہ تمام ریپرنسیں تعلیمی صلاحات کو دیکھا جاتا ہے میں پاکستان کے کانسٹیوشنل کے آرٹی کر پچیس اے کا ذکر ضرور کروں گا پاکستان کے اندر فنڈامنٹر وائن کے طور پر پچیس اے آرٹی کر نکھا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر پانچ سال کے اوپر اور سوڑہ سال کا درمیان تمام بچوں کو کمپرسری ایڈوکیشن دینا اور فری ایڈوکیشن دینا یہ ریاستی جمعہ داری ہے اس ریاستی جمعہ داری کے حوالے سے کیا ہمارے ریاستی کے ادارے جاپنے فرائیس ہر جام دے رہے ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ حیران دور انفرمیشن بھی آپ کو دے دوں کہ پاکستان کے کانسٹیوشن کے اندر فنڈامنٹر رائیس کے طور پر حیط شامل نہیں ہے جی ایڈوکیشن کو بھی بات میں شامل کیا گیا ہمارا پچیس اے آرٹیکل ایکوالیوی اوفیسٹیزم کی بات کرتا ہے اور پچیس اے آرٹیکل کے ایڈوکیشن کے رائیس کی بات کرتا ہے اب بدلتی سیاسی صورتحال اور تعلیمی صراحات کا اگر ہم نے واقع کو کام کرنا ہے تو ہمیں ان باہرین کو جو سماجی باہرین ہیں جو ایکسپرٹس ہیں جو ٹیکلی کچیزوں کو دیکھتے ہیں جو جینڈر کو دیکھتے ہیں جو پریڈی کسریلیوں کو دیکھتے ہیں جو سوشلی جو مارجنالائز ہرپوں کو دیکھتے ہیں جو منایٹس کو دیکھتے ہیں جو لیبر کو دیکھتے ہیں جو ومن کو دیکھتے ہیں ان تمام سیکٹرز کو ہم سامنے رکھ کر اپنی طرح کی اسراحات کریں گے اور دولینی اصلاحات کے حوالے سے سب سے ضروری کام ہوتا ہے پولیسی بنانا کہ ایڈوکیشنل پولیسی میک کرنا ہر بندے کے بس کا روک نہیں ہے کسی بھی بلک کے اندر دو جیویں بڑی ایپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ایڈوکیسی اور دوسری ہوتی ہے آپ کی مانیٹرین جب کوئی پولیسی بن جاتی ہے اس پولیسی کو مانیٹر کرنا اور اس کے مطابق لیجسلیشن کے اندر بھی تبیلی لانا تو پولیسی جس ایک فریم ورک ہوتا ہے پولیسی جس ایک گائیڈ آئیگز ہوتی ہے ان پولیسی کے مطابق اگر کوئی ہم دیسرا پاکستان کے اندر نیشنل ابھی میری دوڈیشنی طرف سے بات ہو رہی تھی کہ نیشنل دوڈیشن پولیسی جو موجود ہے اس کو اپن ادرامل ہو رہا ہے آگے انہیں مسکرہ کے جواب دیا کہتے ہیں جیو تو یہ اگر پولیسی بنا بھی نہیں جائے تو تب اگر آپ اس کو اپن عمل نہیں کرتے یہ عمل کس میں کرنا ہے پولیسی کے بعد لا بنتا ہے لا کے بعد آپ کے رولز بنتے ہیں رولز کے بعد ریگولیشن بنتی ہیں دپارٹمنٹ اسے ان پورس کرتا ہے کہ تمام گورت بنتا ہمارے عام شہروں کی سمجھ میں آنے والا ہی نہیں اس لیے اس طرح کے سمینار پر نقاط کر کے عدارہ سواجی صاحب آپ کے ساتھ یہ کوپریٹ کر رہا ہے کوارڈینیر کر رہا ہے آئیں ہم سب لوگ اپنی کانسٹیوشن کو پڑھیں اپنی پولیسیز کو پڑھیں اپنی سینسز کو سمجھیں ان سینسز کے اندر جو کہ میں نے بتایا فیٹی وان سکسٹی وان سیمٹی ٹو ایٹی وان نائٹی اے دو در سترہ شے کوٹل ہماری مردم شماری ہوئی ہیں اور چھٹی جو ہے یہ سوالیاں نشان ہیں جہاں پر ہمیں جو زیادہ شمار دیئے گئے جہاں بتایا گیا کہ آپ کے آدمی ایک کمپلٹ بھی ہوگا یہ کیسے ممکن ہے کہ سترہ ساوکات آپ کی سینسز ہو رہی ہوں اور آپ کی آبادی کم ہو جائے ہاں ممکن ہے کیا آپ نے مرانٹیز کو یہاں سے مائگرٹ کرا دیا کیا مائگرٹ کر کے وہ یہاں سے چلے گئے کیا ان کے ہاں جو ان کی اگلی نسل ہے وہ کم پیدا ہونی چھٹی ہو گئے کچھ تو بتانا پڑے گا کہ وہ آبادی کم کیسے ہو گئی آبادی کم نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ تو یہاں پر ابھی بتایا گیا تھا دیکھیں سینسز تعلیمی سراحات اور بزردی سیاسی صورتحال تینوں پر آپ اس کا بڑا گہرہ تعلق ہے اگر آپ کے پاس سجیسٹا کے سبجیکٹ کو ڈیموگرائفی بھی کہتے ہیں ڈیموگرائفی کا یا ڈیموگرائفی جو آپ کے پاس جو آلیسز آتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر بجٹ آلوکیٹ ہوتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر ڈیویلومنٹ کے پروجیکٹس بنتے ہیں دیکھیں آپ کا پلیننگ اپڈ کمیشنڈ ڈیپارٹر موجود ہے ڈیویلومنٹ کے پروجیکٹس موجود ہیں پیسہ موجود ہے بھئی آپ کو یہی مزاہ نہیں کہ آپ کے ملک کے اندر لوگ کس کس کمپوزیشن میں موجود ہیں مرد کتنے ہیں عورتیں کتنی ہیں بچے کتنے ہیں ڈیسیبل کتنے ہیں اس کے علاوہ لیبر میں کتنے ہیں مناٹی میں کتنے ہیں مناٹی کے عورتیں کتنی ہیں جب تک یہ سب چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوگا ہم اس وقت تک اس کا تجریہ نہیں کر سکتے جب تک ہم تجریہ نہیں کر سکتے ہم پلیننگ نہیں کر سکتے جب تک ہم پلیننگ نہیں کر سکتے ہم اپنے ڈیویلومنٹ کے ٹارگٹ کو نہیں پورا کر سکتے جہاں پر آپ ہی پر میں ذکر کرنا آپ ہی جو بڑی اپورٹنٹ اسٹرنیلٹس وہ ہے ایسٹی جی کا ذکر کرنا سرسٹیلیبلڈ ڈیویلومنٹ گولز کیونکہ سندرہ گولز ہیں ان سندرہ گولز میں سے آپ کو اگر یہ لنک بیدا کریں اس آج کا ٹاپک کے ساتھ کیا پاکستان نے اس کو جی کے حوالے سے اپنے ٹارگٹ کو اگر اچھید کرنا ہے ایڈیوکیشن کے حوالے سے تو ہمیں وہ ریپرام جنانی پڑے گی ہم نے اگر یہ سب کچھ اچھید کرنا ہے تو ہمیں ایکوریٹ مرتب شماری کرنے پڑے گی ہمیں اگر یہ سب کچھ ایکوریشن میں دانانا ہے تو پھر ہم سب کو مل کر کر یہ دیکھیں یہ سب چیزیں کلیبریشن میں ہونی چاہیے کوارڈیویشن میں ہونی چاہیے ہوتا یہ ہے کہ ایک دپارٹمنٹ ایک بن جاتا ہے اس کے اندر ایک شمکل بن جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پنے کل ہیں میں یہ سمیتا ہوں ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ پیش پہ بہت بڑا کلیٹی رول ہے اس کے ساتھ ہم سوشل سائنسز کے ایکسپرٹس کا بہت بڑا رول ہے پولٹیکل لوگوں کا بہت بڑا رول ہے یہ سب چیزیں جب کوارڈینیشن میں ہوں گی تو تب جا کر ہم وزر کی سیاسی صورتحال پر بہتر تعلیم اسراحات لاسکتے ہیں اسراحات لانے کے لیے جو ریکمنٹیشن میں دیرے جا رہا ہوں سب سے پہلے جینڈر فائیس انہوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہمارے ملٹ میں فیمیل اور میل اور ان کی نیرز کو دیکھنا ہے ابادی کی کمپوزیشن کو دیکھنا ہے ابادی کی مائیگریشن کو دیکھنا ہے انٹرنال مائیگریشن کو دیکھنا ہے انٹرنیشنل مائیگریشن کو دیکھنا ہے اور اس کے احساس منارٹیز کو دیکھنا ہے منارٹیز کو پیش آنے والے مسائل کو دیکھنا ہے اور جب تک یہ سب کچھ نہیں ہوگا کب تک یہ سب قسمی کاروانیاں ہوں گی یہ سامینار ہوں گے یہ پلیپنگ ہوں گی یہ فوٹو سیشنز ہوں گے یہ رپورٹیں بنے گئی اور اس کے بعد آپ اپنے گھر ہم اپنے گھر آئیں ہم آجاہت کریں کہ بدلتی سیاسی صورتحال میں ہمیں واقعی اگر تعلیمی صلاحات کو پر کام کرنا ہے ہمیں سب پر سر جوڑنا سبل سساڈیتوں اور سرکاری اداروں کو دلتر کام کرنے کے ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت شکر ہوں گا بہت شکریہ السلام علیکم